اس سے پہلے بھی تقریباً کوئی پچھلے دس سال سے اگر ہم دیکھیں یہ لکشمی چوگ ہمیشہ اسی لپیڈ میں ہے جب بھی بارش ہوتی تھی چاہے وہ اس بار تو دیکھتے ہیں کہ پانچ چھ گھنٹے بارش ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے اگر دو سے تین گھنٹے بھی بارش ہوئی ہے چھوڑی بارش ہو پھر بھی لکشمی چوگ ہمیشہ ہی اس لپیڈ میں رہتا ہے اور پانی ہمیشہ یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً کوئی میرے آقا میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک کلومیٹر لمبا روڈ ہے اور انفارسنیٹلی بدکسمتی کے ساتھ وہ سارا ایک کلومیٹر لمبا روڈ پانی کی لپیڈ میں ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے دکان میں ہے اور کاروبار بھی بڑی طرح متاثر ہوئے ہیں اور اس کاروبار کا شدید یہ جو لکشمی چوگہ یہ روڈ ہے اس سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ وزیراعالہ صاحب محسن نکوی صاحب کچھ در پہلے در موجود بھی تھے اور لوگ آتے ہیں جو گورنمنٹ کے حد دران ہیں ہمارے سیاست دان ہیں آتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن اس پہ کوئی انیشیٹیو نہیں لیا جاتا کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا اور تو اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس پہ بہت سارے بل بھی پغاس کیا گیا ہے اس کو روڈ کو بنایا جائے پانی نکالا جائے لیکن اس پہ کوئی بھی انیشیٹیو کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا اور پانی ہمیشہ خرا ہو جاتا ہے جہاں پانی خرا ہوا ہے وہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ننم انہیں بچے اس بارش میں نہاتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں اور جو نئی نہار ہیں ان کی گاریاں نہاتے ہوئے میں دکھائی دیتے ہیں پانی آپ پانی دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً کوئی ایک کلومیٹر کے قریب کا یہ داستہ بنتا ہے جو بڑی طرح متاثر ہیں کاروبار بھی اسی لپیٹ میں ہے اور کاروبار بھی شدید متاثر ہیں یہ لہور کی مین شہرہ ہے اور یہ لہور کا مین شہرہ ہے لکشمی چوک اس کے اس وقت آپ کو صورتحال دکھا رہے ہیں اس وقت کچھ تیر پہلے یہاں بھی موسی نکوی صاحب بھی موجود ہے جو جائزہ لے رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کاروباری حضرات ہیں جن کا کاروبار شدید متاثر ہے اس وجہ سے ہم بات کر لیتے ہیں اسلام جی کو کیا حال ہے سر کسیلے کوئی ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے پانی کھڑا ہو جاتا ہے جی سر پانی دیسی طرح ہوتا ہے جب بھی بارشاہتی ہے پانی دیسی طرح ہوتا ہے کاروبار تو شدید متاثر ہوا ہوگا دیکھیں ساری مارکی کسی وجہ سے بہن پڑی اچھا تو کیا کوئی آپ کرتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کیا روڈ بلوگ گٹر کیا مصطف تقریب ہے پیچھے سات آٹھ سالوں سے ایسا ہی ہو رہا ہے یہ تو ملکل دیکھنا چاہیے ہیں جو بندے ہوتے ہیں جو کام کریں ٹائم سے اسی طرح پانے ہوتے ہیں یہ نئے اندر آ رہا ہے یہ کرانے چاہیے ساتھ ساتھ یہ پھر ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا یہ ویسے کس کی انڈر ہے یہ والا سارا یہ تو صدر پہ رہا ہے اندر میں ہوتا ہے موسکر ہے صحیح ہے باقی آپ سموسے کھا رہے ہیں جوائے کریں آپ نے ویسے ایک باد صلاح نہیں ماری یہ اس وقت ہم آپ کو لکشمی چوک کا متاثر دے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لکشمی چوک کا یہ مین بازار ہے اگر آپ روڈ سے آئیں تو لیفٹ سائیڈ پہ آپ انٹر ہوں گے تو آپ کو لکشمی چوک کا بازار نظر آئے گا جو مین بازار ہے جہاں پہ ہر وقت روڈ پہ لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن انفارسنیٹلی جو پچھلے آٹھ سالوں سے جو معاملہ ہو رہا تھا وہی معاملہ دوبارہ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے بارش ہوتی ہے تو لوگ شدید متاثر ہوتے ہیں کاروبار متاثر ہوتے ہیں اور جو لوگ ادھر رہتے ہیں لوگ رہائش پذیر لوگ ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں لیکن انفارسنیٹلی اس پر کوئی انیشیٹیو نہیں لیا جاتا کوئی قدم یہ دیکھیں کہ یہ گاری گزر رہی ہے بہت ساری بائک تو ایسی ہیں جو کہ بند ہو جاتی ہیں پہنچ ہی نہیں باتی ہے کیونکہ آدھے سے زیادہ بائک جو ہے وہ پانی کے اندر ہی دوب جاتی ہے گازہ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے گھر بھی موجود ہیں بزار کے ساتھ ساتھ وہ بھی شدید متاثر ہیں دیکھیں آپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بائیں سائٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں جو کاروباری حضرات ہیں وہ پانی کی وجہ سے شدید کاروبار متاثر ہونے کی وجہ سے دکانے بھی نہیں کھل پائی اس وقت تین بجنے کے قریب کا ٹائم ہے اور کوئی کاروباری حضرات یہ لکھیں سب سے پہلے کہ وہ تنجر باہر آتے ہیں تصویرے کی جو آگے وہ باہر آکے تصویرے کی جو آتے ہیں ادھر یہ ادھر کس نے آنا ہے یا کوئی بندہ آتا ہی نہیں ہے آپ یہ ضرور ریپیٹ کریں یہ دیکھیں سہرائی اب ہم کلو آ رہے ہیں اچھا یہ اچھا یہ مین بزار ہے یہ تقریباً کوئی ساتھ آٹھ سالوں سے یہ انسیڈنٹ ہر بار بھی بلکل ہو رہا ہے تو کیا مطلب کہ کیا آپ یہ آتا ہی کوئی نہیں نا وہ بار وہاں کھڑیوں کے تصویرے کھچوائیں گے اس کے بعد چلے جائیں گے ابھی وزیراعالہ صاحب موجود ہے موسیل نکو صاحب میں آپ کیا بھر بولوں گا یہ بچارے گزر رہے تھے ہم نے ان کو ریکیس کی آپ ان کو یہ کھلوارے یہ نکے کتنی سویٹ نے بانی جا رہا ہے وہاں سے تصویرے کھچوائے وہ آگے آتے ہی نہیں ہیں نا اچھا دیکھیں نا آپ سارا یہ آپ کے سامن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو وہاں سے ادھر آتے ہوئے کیا تقریب ہے یہ سارے ان کے لیے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں تصویرے کھچوائے وہ گئے سر ویسے کارو باہر تو بہت متاثر ہو رہا ہے سر کارو باہر کیا سب کچھ ہی بند ہوا پڑا ہے بولو تو وہ ہمیں آگے سے ہی کہتے ہیں یہاں اور ہیں نازم یہاں اور ہیں آپ تھوڑا سے اس کو ہائی لائٹ کرو یہ دیکھیں یہ تو بچارے جا رہے تھے ان سے ہمارے لڑکے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں نا وہ آپ کے سامنے اتر تصویرے کے چھوہ آگے وہ لگے ہوئے ہیں سارے بھئی اندر کس نے آنا ہے ان کا علاقہ نہیں ہے یہ بزنس پوائنٹ ہے سارا بیٹھے ہوئے سارے لوگ اس وقت یہ ہمارے ساتھ موجود ہے جو کا تاجیر حضرات ہیں ان کا کہنا ہے جو گورنمنٹ اہدہ داران ہے وہ آتے ہیں اور وہ پیچھے سے بس تصاویر کھچوا کے واپس نکل جاتے ہیں یہ آپ کو جو ہم اس وقت کے لائیو مناظر دکھا رہے ہیں یہ جو لائیو مناظر دکھا رہے ہیں وہ مناظر ہیں جو کہ لکشمی بازار کے ہیں انفارشنلی پچھے دو گھنٹوں سے ایسا کاروبار جو کاروباری حضرات ہیں وہ شدید متاثر ہیں آتے ہیں کہ پیچھے تو تقریباً یہ بھی ہے کہ ایک گھنٹہ پہلے وزیراعالہ صاحب آئے تھے وزیراعالہ صاحب نے اس پہ تقریر کی دیکھ کے مناظر دیکھے لیکن اس پہ کوئی انیشیٹیو نہیں اٹھا سکے ویسا کہ حضرات بھی موجود ہیں وہ اس وقت گھنٹر سے پانی نکالیں لیکن یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے پچھلے آٹھ سالوں سے مسئلہ ہے یہ وہ شہرہ وہ چوک ہے جو کہ ہمیشہ متاثر رہتا ہے چاہے ایک گھنٹہ بارش اور چاہے چھے گھنٹے بارش اور یہ ہمیں معاملات یہ سارے مناظر ہمیں ہر بار دیکھنے پڑتا ہے لیکن اس پہ کوئی اوثینٹیک قسم کا کوئی انیشیٹیو نہیں ہوتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے ایک گھٹر ہے جس پہ کتنی سپیڈ سے پانی ہے کوئی شتر بے مہار کا حساب ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور سارے اپنے کاروبار شدید متاثر ہے اور اس لئے دکانے بھی تقریباً بند ہے اور اس سے نقصان صرف پنزاب اور پاکستان کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہمارے بائیاں وہ بائیک پر آ رہے ہیں اور ان سے بھی بات کرتے ہیں آج شاملی کروں کیا حال ہے ادھر ہی رہتے ہیں آپ جی نہیں میں تاک پرہ بھی رہتا اچھا تو یار ادھر بھی بارش کے یہی حالات ہیں بائی اس سے بھی زیادہ بہتر ہے اچھا اس ادھر سے بھی بہتر ہے جی یار یہ کیا کیا ہوا بائیک کو کیا ہوا بائیک بھائی ہے بائیک ہماری ہی حالت بری ہوگی ہے بائیک بھی تو دور کی بار ہے یار یہ دیکھیں آپ شکر ہے کہ آگے گھڑر ساتھ کھلا ہوئے یار وہ بھائیوں کی محنت ہے اچھا نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ شکر کریں کہ وہ پتہ نہیں اب کتنے گھڑر ادھر کھلے ہوں گے راستے میں کیا سین ہو جائے گا جی تو یہ اس وقت کہ آپ کو لائی مناظر سے لائی مناظر سے اگاہ کر رہے تھے ہم اس وقت لکشمی چوک کی طرف سے جو بازار انٹر ہوتا ہے یہ بازار کے لائی مناظر تھے اور جی ناظرین اس وقت ہم آپ کو لائی مناظر دکھا رہے تھے لکشمی چوک کے آپ میرے اکب میں دیکھ رہے ہوں کہ تقریبا یہ ایک کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے جو کہ لکشمی مین چوک سے لکشمی بازار تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارا جو پانی ہے وہ جمع ہوا ہوا پچھلے آٹھ سالوں سے یہ شدید مسئلہ ہے اور انتہائی مسئلہ ہے اس پر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں بہت سارے کام ہوئے ہیں بہت سارے عہد دھران ہیں بہت سارے گورنمنٹ کے لوگ ہیں بہت سارے حضرات ہیں ابھی ایک گھنٹہ پہلے وزیر آلہ صاحب موجود ہیں انہوں نے باہر سے لوگوں کو کہنا ہے کہ تصاویر بنائیے فقط تصاویر کے بعد وہ موو کر گئے لیکن اندر آنے کی کسی کو جڑا دیئے ہوئے کسی نے کوئی کام نہیں بہت سارے کے حضرات جو ہیں وہ گٹر کھول رہے ہیں اور یہ اس وقت کے مین آپ کو لائی مناظر دکھا رہے تھے لکشمی چوک اپنے میزبان کو دیجئے اجازت اللہ نگے باندھ